بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا دوست پیر تنید احمد ویلیج لائف کے چینل سے آپ سے مقاطب ہوں اور آج ہم آپ کو جو ریسپی دیں گے وہ ہے مکھنڈی حلوہ مکھنڈی حلوہ بہت کم گھروں میں بنتا ہے لیکن بہت مزے کھاتا ہے تو اپنے تائم ضائع کیے بغیر کرنی بہت ہے تو آپ کو جلد جلد میں بتاؤں گا اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں اور یہ کیسے بنتا ہے تو آئیں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ لیا ہے سوجی لی ہے ہم نے دو کپ سوجی میں نے لی ہے اور تقریباً ڈیڑھ کپ میں نے چینی لے لی ہے اور دس عدد بادام ہے دو عدد لائچی ہے اور کچھ سوڑی سی کشمشہ میرے پاس اب ہم سب سے پہلے پانی ڈالیں گے کڑاہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک گلاس پانی لیا ہے مکھنڈی حلوے کے لیے وہ کڑاہی میں ڈال کے آگ جلا دی ہے اور اس میں ڈیڑھ گلاس ہم نے اپنا دو کپ ہمارے سوجی تھی تو ہم نے ڈیڑھ کپ اپنا چینی لے لی ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اگر آپ نے اس کا کلر براؤن کرنا ہے حلوے کا تو آپ نے اس کو پانی کو تھوڑا براؤن کر لینا پکا کے چینی کا کلر براؤن نکلائے اگر آپ نے وائٹ رکنا ہے تو آپ وائٹ رک سکتے ہیں جتنا پکائیں گے اتنا کلر آتا جائے گا اور یہ سوجی تھی ہمارے پاس اس کو ہم نے پانی میں بھویا ہے پہلے تھوڑا سا بھوکے پھر مل مل کے کپڑ میں ہم نے اس کو ڈال کے تو پانی اس کا نچوڑ دیا ہے پانی نکال دیا ہے اب یہ بیٹر اچھا گڑا سا بن گیا ہے اب یہ ہم نے ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے اور ہم اس کو کڑائی میں چینی ڈال کے جو پانی ہوئے اس میں اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے پانی ہمارا اچھی طرح سے پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دیسی گھی تقریباً آدھا کپ ہوگا ہمارے میں نے اندازے سے ڈالنا ہے آپ آدھا کپ اس میں دیسی گھی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پکتے ہوئے پانی میں ہم نے دیسی گھی ڈال دینا ہے اس حلوے کی سوچیتی یہی ہے کہ اس میں آپ نے سوڑی کو بھوننا نہیں ہے سوکے میں خوش سوڑی جو ہے وہ بھوننی نہیں ہے آپ نے آپ نے اس کو گیلا کرنا ہے اور گیلا کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھر ڈالنا ہے یہ چاس بنا کر یہ ہم نے اس میں دو چھوٹی لاشی ڈال دیا ہے خوشیبو کے لیے اور یہ جو ہم نے کشمشتی رکھی دھوکے چی طرح اس کو ڈال دیا ہے اور آپ نے اس میں نٹس جو ہیں میواجات وہ کم ہی ڈالنے ہیں ورنہ اس میں آپ کے جو حلوے کا ذائقہ ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ نے کم ڈالنے ہیں یہ ہم نے بادام بھی ڈال دیئے باریک کاٹ کر زیادہ نہیں ڈالنے آپ نے تھوڑے ڈالنے ہیں اب ہم نے اس میں فوری طور پہ ہماری جو چاس ہے وہ تیار ہوگی ہے ہم نے اس میں سوڑی کو ڈال دینا ہے جو ہم نے پانی میں بھوکو کر رکھتی بسم اللہ حضر رحمانی رحیم آنچ آپ نے دمیانی رکھنی ہے تیز نہیں رکھنی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کو پکاتے جانا ہے یہ دیکھیں اس کی یہ حالت آگئی ہے اب ہم نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے اگر ہلائیں گے نہیں تو یہ نیچے لگ جائے گا اور یہ اس کی گھشریوں بن جائیں گی آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے ہلکی آنچ پہ تو تقریباً یہ پندرہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے ہمیں اس کو تیار کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پکتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سی کتنی پیاری شکل آگئی ہے یہ ایک چمچ سے زرہ ہلانا مشکل تھا تو میں نے دوسرا چمچ بھی استعمال کیا ہے اس کو ایسے ہلاتے رہنا ہے مسلسل اس کو اوپر نیچے کرتے رہنا ہے ہلاتے رہنا ہے اگر آپ ہلائیں گے نہیں تو یہ جل جائے گا پھر اس کا اپنا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کا اپنا ٹیسٹ جو گم ہو جائے گا آپ نے اس کو تیزی سے ہلانا ہے اچھا طریقے سے ہلاتے رہنا ہے اب ہم اس کو ڈیش اوٹ کریں گے تھوٹی دیر کے بعد پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے چولہ بند کر دیا ہے اور یہ اچھے سے ہمارا تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے مکھنڈی حلوہ تو میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا جو مجھے نئے دیکھنے والے ہیں وہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا تیار ہو گیا ہے میں نے اس کو اپ ڈیش اوٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنا مکھنڈی حلوہ یہ برفی کی طرح مطلب جو ہے نا لڑو برفی یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بڑی مزیدار بنائے تو آپ ہی کوشش کیا کریں ٹرائی کیا کریں یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں مکھنڈی حلوہ تو الحمدللہ یہ اچھے سے تیار ہو گیا ہے کھانے میں بڑا مزیدار ہے آپ اسے ناشتے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو گھر میں بھی تیار کیا کریں آپ میرے چینل کو دیکھیں پلیز اور مجھے فیڈ بیک دیا کریں تاکہ آپ کو مجھے پتا چل سکے آپ کو بھی پتا چلے کہ کیسا بنایا اور مجھے بھی پتا چلے کہ میری میند کتنی رنگ لائی ہے تو آپ سب خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں اللہ حافظ